ہے اب تو یہ کہ ابھی ابھی آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو کر رہے ہیں اب تو یہ کہ ہم اس وقت ہم خود انڈیپنڈنٹ اپنے بجٹ سے کر رہے تھے لیکن اس وقت تو چونکہ ہمارے ساتھ پرونیشل گورنمنٹ بھی شامل ہو گئی تو ہم زیادہ بہتر طور پر چلا رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہیدر آباد میں اپنے ایک ڈسٹک گورنمنٹ کے ہاسپوری میں پی سی آر مشن لگائی جو کہ اس کا جو ٹیسٹ کرتی ہے ہیپیٹائٹس بی سی کا چونکہ یہ جو ہیپیٹائٹس کا جو ٹیسٹ ہے اگر آئے خان میں اگر پہ علاج یا آگر اس کا ٹیسٹ کرنے میں جائے تو بارہ ہزار روپے لیتے ہیں اور عام جو ہاسپوریز ہیں وہاں پر بھی اس کا ٹیسٹ چار ہزار روپے کا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ ہم اپنے پاس فری میں کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے ہیدر آباد اپنا جو ڈائیلیس سینٹر اپنا یورویجی بارٹ قائم کیا اس میں جو ڈائیلیس سینٹر قائم کیا ہے اس میں ڈائیلیس ہم ٹوٹل فری آف کاؤسٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں بہت سارے بڑے انیشیٹیو لیے اس میں سے ہم نے اپنے تمام ہاسپیٹلز کے اندر ڈائیبیٹیک کلینک بنائی چونکہ یہ ڈائیبیٹیز بھی آج کی بڑھتی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جو گودوں کا زیادہ فیلیر ہو رہا ہے اس میں ڈائیبیٹیز کا ایک بہت بڑا عمل حل ہے اور بدقسمتی سے ہمارے شہروں میں ہمارے علاقوں میں لوگوں کو بہت عرصے تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ ڈائیبیٹیک پیشنٹ ہیں تو ہم نے اپنے تمام ہی اسپتالوں میں ڈائیبیٹیک ٹیسٹ کرواتے ہیں آہ کلینک بنائے کہ پاکہ جب وہاں پر کوئی غریب آدمی ہے کیونکہ سرکاری اسپتال میں آتی بھی غریب لوگ ہیں تو فیری طور پہ جب باکٹر دیکھا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے تو ایک تو اسے یہ پتا چل جائے کہ وہ ڈائیبیٹیک ہے آئندہ کے لیے وہ احتیاط کرے اور پھر جو ڈائیبیٹیک پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی ساری دعوائیں آلادہ ہوتی ہیں اگر وہ سیرپ لے رہے ہیں تو سیرپ آلادہ ہے تو اسی طرح جو ہمارے پاس ہسپل تھے نہ صرف ہم نے نئے اسپتال قائم کیے بلکہ جو ہمارے پرامے اسپتال سے ان کو ہم نے انہیسمنٹ کی وہاں پر مزید سہولتیں لے کر آئے وہاں پر یورولوجی وارڈ بنائے وہاں پر کارڈک وارڈ بنائے وہاں پر اور بہتر سارے وارڈ بنائے تاکہ غریب لوگوں کو بہتر صحت فرام یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر ایک اور شعبہ اس کی طرف میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہارٹ کلینک کوئی آپ نے بنائی جیسے کراچی میں فرنگریہ کے اندر ہارٹ کلینک بنی تو اس طرح آپ نے کوئی ہارٹ کلینک ہم نے ابھی انڈیبینٹ ہاسپل تو نہیں بنایا ہے لیکن ہم نے دپارٹمنٹ اپنے ہاسپلل کے اندر جو دپارٹمنٹ بنائے اب ہم نے ایک انڈیبینٹ کارڈک ہاسپلی بنا رہے ہیں جس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے ہم ایک انڈیبینٹ کا ٹینڈر کر دیا ہے انشاءاللہ مہینے میں یا دو مہینے میں وہ فل فلیش تھا آپ نے یہ کراچی کا جو فرد بیرے میں ہارٹ کلینک ہم نے بہت خوبصورت اور بہت میاری ہاسپلی بنایا ہے تو اسی اسی نویت کا آپ بنانا چاہتا ہے یہاں وہ اتنا بڑا تو نہیں ہے اس لئے برحال کراچی کے مقابلے میں تو ہیدر آبرا تو ون ٹین ہے لیکن تو یہ کہ ہم اپنی کپسٹری اپنے گنجائش کی مطابق بنا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ہسپتال بنائے روڈز بنائی پینے کساب پانی فرام کیا گندے پانی کی نکاسی کے سیصلے میں آپ نے کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی شروع کیا آپ ہی بتائیے اس وقت پورے پاکستان میں نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے اس پورے ملک میں ہے ہیدر آباد میں بھی ظاہر ہے کہ ان کا تناسب یہی ہوگا تو آپ ہی بتائیے کہ پارک اور اسپورٹس فیسلیٹیز کے سیصلے میں آپ نے نوجوانوں کو کیا دیا ہم نے اپنا اسپورٹس کی اس کے لیے کافی کام کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے تعلیم ضروری ہے جس طرح سے اسکول ضروری ہے جس طرح سے ہسپل زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے پارس اور پلیگراؤنڈ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں تو ہم نے کوئی بتیس کے خریف پارس اور پلیگراؤنڈ کس کی مشہور کی تھی جس میں آپ نے سناو گا حیدرباد کا ایک پرانہ ایک تاریخی تقریبہ تھی رانی باہ اس کو پندرہ کروپے کی لاغت سے ہم نے اثر رینیویٹ کیا اس کے زو کو ہم نے دوبارہ رینیویٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے نئے پارک جس میں مصطفیہ پارک بنایا اس میں بیراج کالونی پارک بنایا اس میں نرسری پارک بنایا اس میں نسیم نگر بھٹائی نگر میں پارک بنایا ہم نے پکا قلعہ میں پارک بنایا اس طرح ہم نے بہت سارے نئے پارک بنایا اسی طرح ہم نے میگ گراؤنڈ اسپورس کمپلیکس بنایا آپ نے اسپورس کمپلیکس ہمارا زیر تعمیر ہے لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا کہ نیاز اسٹیڈیم کا ایک ایشو تھا جس کے اوپر جو ہیدرباد کی لوکل ایڈنسٹریشن تھی اور پی سی بی تھی پی سی بی کا آپس میں تنازہ چلتا رہتا تھا جس کی وجہ سے گلشتہ دس بارہ سال پہلے ہیدرباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کا سسلہ موقف ہو گیا تھا تو ہم نے ذاتی کوششیں کر کے اس مسئلے کو سال کر کے اور دس سال کے ایک وقفے کے بعد ہیدرباد میں دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز ہوا تو اس کا تو میرے خیالہ عوام میں بہت خیر مغتم کیا بہت خیر مغتم کیا پی سی بی کی جو لوگ تھے وہ بھی وہاں سے بہت خوش ہو کر گئے کہ جو ہیدرباد کے لوگوں کا جو بہت پوزیٹیو ریسپانس تھا اس کے اوپر ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم وہاں ہیدرباد میں انٹرنیشنل کرکٹ میچ دیکھنے جائے کرتے تھے انگلینڈ کی ٹی میں آتی تھی اس زمانے میں ہندوستان کی ٹی میں آتی تھی ہیدرباد میں اور اسی رانے باگ کے مطلب اس میں میچ کھیلے جاتی گیا اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پرانے جو ایک طریقہ کار تھا پرانی اغدار کو آپ نے زندہ کیا ہے اور اس پر لوگوں نے ظاہر ہے کہ بڑا اس کا خیر مغتم کیا ہوگا یہ ہمارے بہت سارے انیشیٹو تھے جو کہ ہم چونکہ ہیدرباد کے لوگوں کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ ہیدرباد کبھی پاکستان کا تیسر براشہ ہوتا تھا اور آجتہ آجتہ وہ سہولتیں جو اس میں پائلے سے موجود تھیں وہ آجتہ آجتہ ان سے محروم ہو گیا بلکل اسی طرح ہیدرباد کے ائرپورٹ تھا جو دس سال پہلے نون فرنکشنل ہو گیا تھا فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا تو ہم نے ذاتی خوشش کر کے اس کو دوبارہ سے آپریشنل کر دیا ہے بڑے جہاز اترتے ہیں وہاں پر اب جہاز اتر رہے ہیں اسلام آباد سے فلائٹ سارے ہیں وہ ہے ابھی وہ لوکل ائرپورٹ ہے اس میں انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں ہے لیکن وہاں پر فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے اس طرح ہیدرباد کا سائٹ ایریا تھا جو کہ نائنٹی نیٹی فائف میں فل ہو گیا تھا وہاں پہ نئی سانتوں کا وہ نہیں تھا مزید نئی سانتوں کے لیے جگہ نہیں تھی تو ہم نے ذاتی خوشش کر کے نئے سائٹ ایریا کے لیے جگہ حاصل کر کے اور سائٹ کو دلوائی نئے سائٹ دلوائی تو اس میں یہ کہ اب دوبارہ سے سانتوں ہم پیورا خارج پھر ایک تھوڑا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہماری گفتو کمر نوی صاحب سے جائے رہے گی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفی بات دوبارہ ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مدد کرتے ہیں ہم گفتو کر رہے ہیں جناب کمر نوی جمل صاحب سے جو ہیدرباد کے ذلہ ناظرین ہیں آج وہ ہمارے ساتھ سٹوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہیدرباد کی ترقیتی سرگفیوں کے بارے میں اپنے خیرات کا اعتار کر رہے ہیں ہم بتا رہے تھے کہ آپ نے سپورٹس کسی طرح کام کیا کرکٹ کو ریوائیف کیا آپ نے وہاں کے جو ائرپورٹ تھا اس کو ریوائیف کیا اسلام آسرین فلائٹ جو ہوتر رہی ہیں ابھی بتائیے کہ اس کے علاوے آپ نے ہاکی کی گئے ہاکی کے لیے ہیدرباد میں ایک آسٹروکرف لگی ہوئی ہے اور یہاں پر اچھے مچز ہوتے رہتے ہیں پچھلے میں یہاں پر ہیدرباد میں نیشنل ٹوافی چل رہی تھی لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا کوشش کی کہ جو پرانی ہیدرباد کی روایتیں ہیں ان کو ریوائیف کیا جائے اس طرح ہیدرباد میں جو مشاعرے تھے ان کا سلسلہ قیام پاکستان سے پہلے سے چل رہا تھا جو عدبی سرگرمیوں کا تو ہم نے ان تمام عدبی سرگرمیوں کو دوبارہ سے روایف کیا چلی عدبی سرگرمیوں سے ہم آئیں گے کیونکہ آپ نے غالب کا شہر پڑھا تھا شروع شروع میں تو ہم اس طرف آنے والے ہیں لیکن آپ کی وہ دائیے کہ تعلیمی شعبے میں کیونکہ علم کا شعبہ ہے اگر کسی بھی قوم کے پاس علم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ترقی کے دور میں پیچھے رہ جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ نے اس شعبے میں کتنے کام کی ہیں ہم نے تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک سیکٹر کی تعلیم ہے اس کو بہت زیادہ توجہ پیجھ دیتا ہے اس لیے کہ یہی ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہم مستقبل کے اپنے میمار تعمیر اپنا تیار کرتے ہیں پبلک سیکٹر میں جس پر آپ کو تھوڑا سا اعتراض ہے کیونکہ آپ کی گفتگوز میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پبلک سیکٹر کے پرفارمنس سے آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پبلک سیکٹر سے مراد آپ کی پرائیمری تعلیم سے مراد ہے یا سیکنڈری کے دونوں میں پرائیمری سیکنڈری دونوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بدقسمتی سے حالانکہ تعلیم جیسا جو شعبہ ہے وہ پبلک سیکٹر میں بہت بری طرح سے اگنور ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ انگریزوں کے دور کو یاد کرتے ہیں کہ وہ پانچ میں کلاس پڑھا ہوا جو اس وقت اچھی نیزی لکھتا تھا تو یہ بہت بڑی کمی ہے تو میں نے نازم ہونے کے بعد بننے کے بعد میں نے اس پر بہت سختی کی اور ہم نے اس میار کو ریغائف کرنے کی ہوشش کی اور بہت ساری چیزیں جو کہ ختم ہو گئی تھیں جو خاص طور سے جہاں پر جو ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی تھیں وہاں جو نو نئی ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز تھیں وہ بھی آشتہ آشتہ ختم ہو گئی تھیں کہ یہ غیر نسابی سرگرمیاں یہ غیر نسابی سرگرمیاں جس طرح اس پوس تھا وہ ختم ہو گیا تھا جو اسٹورنٹ کے درمیان میں جو آپس میں کمپیٹیشن ہوتے تھے وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں تو مجھے اس بات کا بہت خلق تھا تو ہم نے اس کو نہ صرف دوبارہ سے شروع کیا بلکہ میں نے ایک اور بہت ایک بہت دیفرینٹ قسم کا انیشیٹو لیا کہ میں یہ سوچتا ہوں یا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جس کے پاس بھی چار پیسے ہوتے ہیں اور یا سمجھ چار پیسے نہ بھی ہوں تو وہ اپنے ضرورت زندگی بچانے کے اپنا ضرورت زندگی پوری کرنے کے بعد اپنے اولاد کی تعلیم پر دو پیسے خرچ کر سکتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ انگلیش اسکول میں پڑھے ہر باپ یا ہر والدین جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیش اسکول میں پڑھنے والے بچے کا مستقبل زیادہ بہتا ہے زیادہ بہتا ہے دو ہزار چھائمہ نے یہ انیشیٹو لیا کہ اپنے دس جو پبلک